الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جی دیکھیں تجارت کے اسلامی اصول اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے چھے چیزیں ہم نے دیکھی چھے شرطیں کنڈیشن دیکھیں تجارت کے بارے میں جب بھی آخری دفرت کریں تو یہ چھے شکلیں ہر انسان کے ذہن میں ہو پہلی تو ہم نے رضا مندی دیکھی کوئی بھی کام اس میں رضا مندی ہونے چاہیے یہ چھے شرطوں میں سے پھر وہ کام حلال ہو اور بندے کے بعد استات ہو وہ سمجھدار ہو بندہ اور یہ مالک ہو اس چیز کا یہ چوتھی شرط ہے بندہ اس چیز کا مالک ہو اگر مالک نہیں بھی ہے یہ مالک کی طرف سے ہو اس نے اس کو متخب کیا ہو اور جو بھی چیز بیچے اس سے پہلے اپنے قبضے میں لائے پھر آگے بیچے یہ بھی ایک اصول ہے لیکن نبی کے تیسے اس سے بغیر اگر وہ قبضہ نہیں لیتا تو پھر وہ نفع حلال نہیں ہے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو بھی چیز بیچے وہ واضح ہو جو خرید دے اور بیچے وہ واضح ہو گھر والی شہر نہ ہو پتہ نہ ہو بندے کو میں کیا خرید رہا ہوں کیا بیچ رہا ہوں خرید دفرہ تو ہو رہی ہے اس ہی قاعدے کے تیت انشورنس حلال نہیں ہے اسلام میں انشورنس میں پتہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہیلتھ انشورنس یا گاڑی کی انشورنس یا میڈیکل انشورنس تو بیچے سے گاڑی کی انشورنس ہے تو اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا بھی تو کب ہوگا بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ ملوم نہیں ہوتا اگر ایکسیڈنٹ ہوگا بھی تو کتنا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے سب چیزیں واضح نہیں ہیں تو یہ ایک جوہ ہے نبیلہ علیہ السلام کے دور میں اونٹھنی کا سودھا ہوتا تھا بچے کا صرف بچہ خریدتے ہیں ہاملے اونٹھنی کا اونٹھنی نہیں خریدتے تھے تو یہ برگل تھا تو اس لئے اللہ کی نبیلہ منع فرمایا ہے کہ اس میں ایک دوکھ ہے گھرر ہے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے تو یہ انشورنس بھی اسی طرح ہے کہ آپ وہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی انسٹالمنٹ پر پی کی یہ کس تین سوئنس کی آپ کا نقصان زیادہ ہونا ہے یہ کمپنی کا نقصان زیادہ ہونا ہے اگر آپ کا نقصان زیادہ ہو گیا تو جتنے آپ نے پیسے دیئے ہیں پونس لاکھ نقصان دس لاکھ ہو گیا تو کمپنی جائے گی ایک سارے میں نقصان میں تو اگر آپ نے انسٹالمنٹ پی کی یا پونس لاکھ آپ کا نقصان ہوا ہی نہیں تو آپ جائیں گے نقصان میں جو بے والی شکل ہے گرر اس میں اس لئے اس کا علم ہونا ضروری ہے اگر علم ہوگا تو پھر ہم اچھے طریقے سے کام کریں گے یہ مال سا بزمائش ہے اس لئے ہمیں مالدار زندگی گزارنی چاہیے مالدار مالداری زندگی گزارنی چاہیے یعنی کہ دل کی مالداری ہونی چاہیے فقیری کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ ہم سب کو مالداری کی زندگی گزارنی چاہیے جو دل کی ہوتی ہے لیکن امی نے فرمایا نا کہ دل کا انسان مالدار ہونا چاہیے دل کا مالدار ہوا بندہ تو اس لئے ہمیں جو جائے صورتیں ہیں وہ بتا دیں شریعتیں اس کے مطابقی کام کرنا چاہئے اور نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی محنت سے جو آدمی بندہ کماتا ہے سب سے اچھی کمائی ہوئی ہے لیکن نبی نے فرمایا کہ دنیا ملون ہے یعنی لعنت کی گئی چیز ہے دنیا دنیا پر اللہ کی لعنت ہے جو اس میں ہے سب پر اللہ کی لعنت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دین اور علماء اور طالب علم وہ نہیں ہیں وہ اس چیزوں کے علاوہ یہ چیزیں بس بچی ہوئی ہیں اللہ کی یاد یاد سے جڑی ہوئی چیزیں ان پر لعنت نہیں ہے باقی سب چیزیں پر لعنت ہیں تو اس لئے اگر تجارہ سلامی طریقے سے ہو رہی ہے تو اس پر کوئی لعنت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکنہ دین ملون نہیں ہے دیندار ملون نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر لعنت فرمائی ہے اگر جو دین کی وجہ سے جو کام ہو رہا ہے اس پر نہیں ہے دیندار لوگوں پر نہیں ہے دین سے جڑی ہوئی چیزیں پر نہیں ہے باقی سب چیزیں ملون ہیں لگنے پر لعنت ہیں تو اس لئے تجارت اگر ہم سلامی طریقے سے کریں گے تو یہ بھی ملون نہیں ہے یہ بھی دین اس کا بھی سواب ملے گا ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں میری یاد سے غافر نہ کر دیں اس لئے اللہ کی یاد سے جو بھی چیز دور کرے وہ فتن ہے اگر ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں بیوی بچوں کی وجہ سے تو وہ بیوی بچے ہمیں دور کر رہے ہیں وہ فتن ہے ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے دین سے دور کرے وہ فتن ہے وہ آپ کے دشمن ہے تو اس لئے محبت نہیں ہونی چاہیے مال سے جب محبت آتی نا دل میں پھر انسان حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تو مال کی دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے یہ ایک محبت والی چیز نہیں ہے یہ ضرورت ہے مقصد نہیں ہے جیسے واش روم ہے لیٹرین ہے ٹائلٹرین ہے یہ ضرورت ہے بندہ کہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے تو اسی طرح مال بھی ایک ضرورت ہے تو بندہ کہے جی مال سے مجھے محبت ہے جائز رائع ہیں حاصل کرنے کا جائز رائع ہمیں استعمال کرنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مال اللہ نے لکھ دیا ہے بندہ چاہے حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے حاصل کرے وہ اللہ نے اختیار دیا ہوا بندے کو جس طرح چاہے وہ اس کو اختیار کرے تو اس لئے ہمیں حلال طریقہ اختیار کرنا چاہیے جب اللہ نے رزق دے نہیں ہے لکھ ہے اور دونوں آپشن ہمارے آگے رکھیں دونوں رستے رکھیں حلال کماؤ یا حرام کماؤ آپ کے آگے تو ہمیں حلال رستہ ہی ٹوٹنا چاہیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حرام سے زیادہ کمالیں گے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی اگر حلال میں دس ہزار آ رہا ہے حرام میں ایک لاکھ آ رہا ہے تو شاید حرام کے نوے ہزار کسی نے کسی نقصان میں چلے جائیں ٹھیک نا لیکن ابھی نے فرمایا کہ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ فکر نہیں کریں گے کہ مال حرام کماؤ رہے ہیں یا حرال مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے بس اس کو کھانا شروع کر دیں گے تو نبی اللہ حیث نے فرمایا درحم اور دنار کا جو بند ہے اس کی لئے ہلاکت ہے یعنی کہ اس کے ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے نہیں ملتا تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے تو درحم اور دنار کا غلام نہیں بندے کو بنا چاہیے اسی طرح روپے کے غلام کی بھی ہلاکت ہے اور ڈالر کے غلام کی بھی ہلاکت ہے بندہ پیسوں کا غلام نہیں بنا چاہیے تو اس لئے حرام مال سے بچنے کے لئے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کیونکہ نبی اللہ حیث نے فرمایا کہ ہر وہ گوش جو حرام کماؤی سے پلتا ہے جہنم کی آگ اس پر حق ہے یعنی کہ جہنم ہی اس کا بہتری انٹکان ہے جس پر اس کے جس کا اس پر حق ہے تو اگر گوشت بیوی کا گوشت بان رہا ہے یا بچوں کا گوشت بان رہا ہے تو اہل علمین کی رائے ہے کہ اس میں بیوی بھی بچے بھی اگر خوش ہیں تو بس وہ بھی ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے اگر بیوی کو تحقیق کرنی چاہیے کہ بعض کاتھ بیویوں کو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ نہیں سوچتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سفر میں نکلتا ہے دعائیں کرتا ہے ان کی دعائیں کو بھولنی ہوتی کیونکہ مال حلال نہیں ہے تو اس لیے یہ فتنہ ہے اس سے بچیں اور حلال طریقے سے ہمیں ریزق تلاش کرنا چاہیے اسلام علیکم